نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبی کاماری یوٹیوب چینل پر دوستو ابھی ہی سنڈے کی بات ہے شدو مشیارہ جنہوں نے پورے بھارت کا نام پورے پنجابی انڈسٹری کا نام انٹرنیشنل لیول پر ہٹ کیا تھا میری پرسنلی فیوریٹ اور لاکھوں دلوں کے فیوریٹ تھے ایسے سنگر ان کو گولیاں مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی اور بہت سارے لوگوں کا نام آ رہا ہے سامنے بہت ساری گینگ بہت ساری گروپوں کا نام آ رہا ہے میرے کو پرسنلی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اس چیز پر اور میں نے کوئی بھی ویڈیو بنانا اس پر صحیح نہیں سمجھا کیونکہ میں اپنی جو فیلنگز تھے ان کو میں نہیں بتا پا رہا تھا پر ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ایک الگ ریزن ہے کیونکہ میں نے دوستوں پچھلے ہی دنوں اچھا اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ جو میرا چینل ہے ایم جی ناٹ گیارہ اس میں جو ناٹ گیارہ ہے وہ شدو سے انسپائر ہے شدو کے فیوریٹ ایکٹر ناٹ گیارہ سے انسپائر ہے شدو کے ایم جی ناٹ گیارہ ریکورڈ سے انسپائر ہے میں نے بھی میری چینل کا نام ایم جی ناٹ گیارہ رکھا تھا آج سے ڈیٹ سال پہلے تو دوستوں میں آج جو ویڈیو بنانے کا کارن ہے وہ ہے سچین بشنوی میں نے قریبن قریبن چار پانچ مہینے پہلے سچین بشنوی کا انٹریوی لیا تھا وہ فتیباد کے ایک انسٹاگرام مہینے پوپولر انسٹاگرامر ہے اور وہ باگڑی کے انتر سائری کرتے ہیں ان کا اس کیس سے کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے آپ ویڈیو فوٹوز دیکھ سکتے ہیں یہ سچین بشنوی ہے جن کا اس کیس سے بلکل ایک پرسینٹ بھی ریلیشن نہیں ہے پر ان کے بھی پرسنلی بہت زیادہ سیدو موسیالا فیوریٹ تھے انہوں نے قریبن جس دن سے یہ گٹنا گٹی ہے انہوں نے اپنی ڈیپی سے اپنی پروفائل سے سیدو موسیالا کی فوٹوز لگا رکھی ہیں ان پر کافی سائری لکھ چکے ہیں اور ان کے بہت زیادہ فیوریٹ تھے سیدو موسیالا میں نے اپنی انٹریویو میں بات کیا تو دوستو اس انٹریویو کی بہت زیادہ بہت زیادہ ویوز اس انٹریو پر آ رہے ہیں کیونکہ لوگ سچین بشنوی کو سرچ کر رہے ہیں تو اس انٹریویو پر بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں کمنٹ آ رہے ہیں کمنٹ آ رہے ہیں کہ یہی شدو مشیالہ انہیں نے یہ غلط کیا ہے فلانا نمکانا بہت ساری باتیں آ رہی ہیں پر یہ جو سچی بھی سنوئی ہے جن کا میں نے انٹریو لیا تھا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا دوستو ان کے بہت زیادہ فیوریٹ تھے بہت ہی زیادہ فیوریٹ تھے شدو مشیالہ اور یہ ان کو ہی گانے سنتے تھے اپنی live ویڈیوز میں ان کے ہی گانے چلاتے تھے جو اور بھی بہت سارے کام تھے جو شدو مشیالہ کے ان کو فیوریٹ تھے یہ کر کے دکھاتے تھے ان کے پر ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے اچھا اب جو سچین بشنوئی ہے جنہوں نے اس کیس کو انجام دیا ان کی ابھی تک ایک فوٹوز ہے مارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو سچین بشنوئی کے جنہوں نے اس واردات کو انجام دیا ان کی ایک کول ریکورڈنگ ہے دوستو میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں جس میں پترکار اور شدو مشیالہ کو مارا ہے ان کی ایک کول ریکورڈنگ ہے میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں وہ کیا ہے کس پرکار ہے اچھا آپ سن لینا تو دوستو کچھ اس پرکار ہے جب پترکار سچین بشنوئی کے پاس کول کرتے ہیں سب سے پہلے سچین بشنوئی کو بولتے ہیں آپ کون بول رہے ہیں تو سچین کا سامنے سے جواب آتا ہے میں سچین بول رہا ہوں پترکار پوچھتے ہیں سچین بشنوئی کیا تو سچین کا جواب آتا ہے ہنجی پترکار آپ کے لورنس بشنوئی سے کیا سمبند ہے تو سچین کا ریپلائی آتا ہے لورنس بشنوئی میرے آدرس ہے اور میرے ماما لگتے ہیں تو پترکار پوچھتا ہے آپ بھی فاجل کا کے رہنے والے ہیں کیا تو سچین بشنوئی کا جواب آتا ہے ہنجی ہم ایک ہی گاؤں سے ہیں تو دوستو پھر پترکار پوچھتے ہیں سیدھو موسے والا کی ہتیاں میں آپ سامیل ہیں آپ نے پوسٹ کی تھی پوسٹ ڈالی تھی تو سچین کا جواب آتا ہے ہاں میں سامیل تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے سیدھو موسے والا کو مارا تھا تو پترکار سامنے سے سوال پوچھتے ہیں سیدھو کی ہتیاں آپ نے کیوں کی کیا ایک پبلیسیٹی سٹنڈ تھا تو اس پر جو سچین بشنوئی کا ریپلائی آتا ہے ہم نے سیدھو کو پبلیسیٹی سٹنڈ کے لیے نہیں مارا یا نہ ہی ہم نے فیروتی کے لیے مارا ہے یہ بات جگزائر ہے اسی نے ہماری وکی بھائی کو مروائیا تھا اس لیے ہم نے سیدھو موسے والا کو مروائیا ہے دوستو یہ باتیں کلیر نہیں ہوئی ابھی تک کچھ بھی نہیں پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے ہم کسی بھی کو ریکورڈنگ کو نہیں مان سکتے کیا یہ صحیح ہے پر ایک بڑے نیو چینل نے اس کو پبلیس کیا اس لیے میں آپ کو یہ کو ریکورڈنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں نہ ہمارا چینل اس چیز کی گارنٹی لیتا ہے کہ یہ کیا کو ریکورڈنگ صحیح ہے پر ایک بہت بڑے کروڑوں میں جس کے سبسکرائب ہے اس چینل نے اس کو پبلیس کیا اس لیے ہم اس کو کچھ حد تک صحیح مان سکتے ہیں تو پترکار کا جواب آتا ہے کیا بکی مدو کھیڑا کیا آپ بات کر رہے ہیں تو سچین کا آتا ہے ہم جی اور جتنے بھی شوٹر پکڑے گئے تھے ان سب نے ہی ہے بات بولی اس نے ہمیں سپورٹ کیا اور فائننسلی سپورٹ کیا اور رہنے کے لیے جگہ دی دلی پولیس نے میڈیا کے سامنے اس کا نام بھی لے رکھا ہے آپ تو پترکار آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا تو ہم نے کافی انتجار کیا تھا اس پر کوئی کاروائی ہو سچین کہتا ہے یہ بات اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو ہم نے اس کو مار دیا تو پترکار کا آگے سے سوال آتا ہے آپ اور لورنس سوشل میڈیا پر پوشٹ ڈالتے ہیں آدھر سے مانتے ہیں گینگسٹروں کو صحیح مانتے ہیں کیا یہ ہے سعید یا کیسے ہو سکتے ہیں تو سچین کا ریبلایاں تب وہ ہمارے ہی نہیں پورے بھارت کے آدھر سے ہیں اور وہ سعید ہیں انہوں نے بھارت کو آزاد کروانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہے اس لیے وہ ہمارے آدھر سے ہے اور وہ پورے بھارت کے آدھر سے ہیں پترکار کا سوال آتا ہے سچین بسنوئی یہ بتائیے کشی کو اتنی بہرمی سے مارنا بہرمی سے مارنا اور اس پر تیس راؤنڈ فائر کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے سچین دیکھو میری بات سنو لورنس بسنوئی اپنا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں لورنس بسنوئی اپنا ورچہ شب قائم کرنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے یہ بلکل بھی صحیح بات نہیں ہے ہماری کسی سے بھی پرسنل رنجیس نہیں ہے ہم صرف اپنے بھائیوں کا بدلہ دے رہے ہیں ہمیں اس لیے کوئی بھی گم نہیں ہے چاہیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے یہ باتیں سچین بسنوئی کہہ رہا ہے اس پترکار کو رہی بات جائز اور نازائز اور بہرمی کی ماننے کی بات تو آپ نے آپ دیکھ دیجئے جان دیجئے اس کے بارے میں اور بھی کون کون کی کون کون سی گتی ویڈیو میں شدو موشیالہ سامل تھا دلی پولیشنے میڈیا میں اس کے بارے میں بات کی تھی سائد آپ کو پتا ہی ہوگا تو پترکار کا جواب کیسن آتا ہے گولڈی براد نے جمعہ داری لی ہے اس سے آپ کی کیا سمند ہے سچین کہتا ہے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی کا مدرو ہوا تھا اس میں بھی شدو موشیالہ کا ہاتھ تھا اور بھی لوگوں کا ہاتھ تھا ان کو ہم نے مروا دیا ہے اور جو باقی بچے ہیں ان کو ہم جلدی مار دیں گے تو پترکار کا فیوشن آتا ہے آپ یہ بتائیے جو اتنے خطرناک ہتیار آپ نے پریوک کیے تھے یہ کہاں سی مجھے تھے آپ کو سچین کا رپلائی آتا ہے ان کا نام ہم نہیں بتا سکتے آپ کو اور اس سے بھی بڑے بڑے ہاتھیار ہمارے پاس ہے جو لوگوں نے ہولی وڈ فلموں میں دیکھے تھے اور سنے تھے وہ ہاتھیار ہمارے ساتھ ہے اور کچھ لوگ دمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم دو دن میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دو دن تو بیٹھ چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ سب بس بھوکنے والے کتے ہیں اور آپ سب کو بتا دینا جو لڑنا چاہتا ہے وہ ہم سے آ کر ملے اور جلد ہی جگہ بتائیں ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم جلد ہی ان سب کو مارنے والے ہیں پترکار کا ریپلائی آتا ہے اب آپ کے نیکسٹ ٹارگیٹ آپ کا کون ہے تو سچین کا جواب ہوتا ہے بہت ہی جلد پتا چل جائے گا یہ باتیں یہ باتیں پر جو ان سچین کا ریپلائی آتا ہے بہت جلد پتا چل جائے گا اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کتوں میں سے ایک کا ہی نمبر ہونے والا ہے تو دوستوں میرے کو بہت بہت زیادہ دکھ ہوا تھا جب شدو مشیالہ کی میں نے یہ خبر سنی تھی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا ہوگا پھر بھی ایسا ہو گیا ہے میرا شدو مشیالہ پرسنلی فیوریٹ تھا ہے اور رہے گا اس کے گانے ہمیشہ رہیں گے ایک اس کی یاد ہمیشہ رہی گے شدو مشیالہ ہمیشہ اس انڈسٹری کو رونک دیتا رہے گا اور ہزاروں لاکھوں دلوں پر شدو مشیالہ راز کرتا ہے کرلو دلوں پر راز کرتا ہے اور کرتا رہے گا یا جو بھی باردات ہوئی ہے ہمیں اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے ہم جو بھی باتیں آ رہے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی لوگ رکھنے کی جو پلیٹ فرم ہے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آج صرف بات اتنی کلیر کرنے آیا تھا آپ کے سامنے کہ سچین بشنوئی جو میں نے انٹریو لیا تھا ان کے کمنٹ میں بار بار آکے بولا جا رہا ہے کہ آپ ہی ہو وہ آپ نے یہ کیا وہ کیا میں لگا تھا ہوں کمنٹ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے یہ سچین بشنوئی بہت زیادہ ان کے فیوریٹ تھے شدو مشیالہ اور انہوں نے جب سے یہ گھٹ نہ گٹی اس کے بعد سے انہوں نے اپنی ڈی پی نہیں اٹھائی ہے شدو مشیالہ کی فوٹو لگار کی ہے اور میرے بھی بہت پرسنلی فیوریٹ تھے آپ میرے چینل کا نام دیکھ سکتے ہیں ان سے ہی انسپائر ہے اور دوستوں جلد ہی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ شدو مشیالہ کی جنہوں نے بھی حتیہ کی ہے یہ گلت کام کی ہے ہم کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی شزا ملے اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد شرف اتنا تھا کہ آپ ان دونوں سچین بشنوئیوں میں ڈیفرنس کر شکیں شکریہ 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 شکریہ